اسلام علیکم نمستے سسریکال میں شادری خان و میرے ساتھ موجود ہیں سمال شیخ اسلام علیکم نمستے سسریکال کیسے ہیں آپ تو جی دوستو آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے اور دنیا ان کو ترستی ہے دیکھنے کے لیے دوکٹر صاحب امیزنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں بلو شٹ کے ساتھ چلیں تو پھر چلتے ہیں ویڈیو بھی طرف چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کا ٹائٹل ہے 2035 تاج مہل نیموٹریشن تاج مہل جس سے پیار کی نشانی اور دنیا کا سب سے خوبصورت بیلڈنگ مانا جاتا ہے جسے پچھلے کچھ سالوں سے ایک کچھ راج نیتک سنگٹھن شیو کی مندر ثابت کرنے میں لگے ہیں تو وہیں دوسری طرف پوری دنیا کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تاج مہل شاہ جہاں کے دوارہ اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں بنوایا گیا ایک شاندار محل ہے لیکن کیا کبھی آپ کے مند میں سوال نہیں آیا کہ جس بیلڈنگ کو اپنے پیار کی یاد میں بنوایا گیا اسی بیلڈنگ کو بنانے والے کاریگروں کو ہاتھ کیا شاہ جہاں نے سچ میں کٹوا دیئے یا منا کے ریتیلے کنارے پر آج کے سمجھے میں بھی کسی اونچی بیلڈنگ کو بنانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج سے سیکڑوں سال پہلے اتنے اونچے اور اتنے بھاری بھر کم عمارت کو بینا کسی مارڈن ٹکنالوجی کے کیسے بنا دیا گیا اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ کیا شاہ جہاں واقعی میں تاج مہل کے ٹھیک سامنے ایک کالے رنگ کی عدبت عمارت بنوا رہا تھا جو کہ دیکھنے میں تاج مہل سے بھی سندر ہونے والی تھی تو آخر شاہ جہاں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ کالا تاج کبھی بن ہی نہیں پایا اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جواب دینے والے ہیں جسے جاننا آپ کے لئے کسی بھی آسچارے سے کم نہیں ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا کے عجوبے عمارت کے انوکھے سفر کو دوستو تاج مہل جیسی اونچی اور بھاری بھر کم عمارت کو بنانے کے لیے ایک ایسی جگہ کو چنا گیا جہاں پر اس عمارت کو بنانا اس وقت کے ٹکنالوجی کے حساب سے اسمبو تھا یمنا کے ریتیلے تٹ پر اتنا بڑا عمارت بنانا واقعی میں آج کے وقت میں بھی بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یمنا ندی کے کنارے کی زمین بہت ہی ادھک ریتیلی ہے اتحاس کاروں اور آرکیلوجسٹ کے انصار اس وقت کے انجینئر نے جب تاج مہل کی نیو رکھنے کے لیے وہاں پر کھدائی شروع کی تو کھدائی والی جگہ پر اچانک سے ہی ریت بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یمنا کا پانی بھی ان گڑھوں میں اپنے آپ بھرنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت کے انجینئر نے شاہ جہا کو اس عمارت کو بنانے کے لیے کسی اور جگہ کو چننے کے لیے کہا لیکن شاہ جہاں پہلے سے سوچ بیٹھے تھے کہ ان کے پیار کی یاد میں بنا وہ عمارت یمنا ندی کے کنارے پر ہی بنی ہونی چاہیے اس کے بعد اس وقت کے انجینئر نے یمنا کے اسی ریتیلی زمین پر گڑھا کرنا شروع کر دیا اور اس وقت کے مزدوروں نے تب تک گڑھا کیا جب تک اس ریتیلی زمین کے نیچے ٹھوس زمین نہیں مل پائی ٹھوس زمین ملنے کے بعد اس جگہ پر اور گہرا گڑھا کھوڑا گیا اور اس کے بعد بڑے بڑے پتھر کانکریٹ لوہے کے ساتھ ساتھ گارے جیسے چیزوں کو بھر کر اس نیو کو ایک دم ٹھوس بنا دیا گیا اور اب یمنا کے اس ریتیلی زمین پر ایک ایسی مضبوط نیو تیار ہو چکی تھی جس پر تاج محل سے بھی اونچا بلڈنگ بنوایا جا سکتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت کے انجینئر نے تاج محل کی نیو میں خاص طریقے کی لکڑی کا پریوب کیا تھا اس لکڑی میں جتنا پانی پڑتا تھا وہ لکڑی اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ تاج محل کی نیو اور مضبوط ہو چکی تھی یقین بانی آج کی ایڈوانس ٹکنالوجی بھی اس طرح کے طریقوں کا استعمال کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جو آج سے سیکڑوں سال پہلے انجینئر نے سوچا اور کیا اس کے بعد شروع ہوا اسے نیو کے اوپر تاج محل جیسی امارت کو کھڑی کرنے کی کہانی تصویروں یا پھر اصل میں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ اس امارت کو پورے طریقے سے سنگ مرمر کے پتھر سے بنایا گیا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تاج محل کو سنگ مرمر سے نہیں بلکہ اس وقت ملنے والے سامانے پتھروں کے استعمال سے ہی اس امارت کو کھڑا کر دیا گیا جب امارت پورے طریقے سے تیار ہوگی تب اس کے بعد اس کے اوپر سنگ مرمر اور تمام طرح چمکیلے پتھر کو چڑھایا گیا یہ طریقہ بلکل ویسا ہی تھا جیسے آپ کے گھروں میں بھی گھر بنانے کے بعد ٹائلز بچھائے جاتے ہیں لیکن اس وقت اس سنگ مرمر کو بچھانے کا طریقہ آج سے بہت الگ تھا اس وقت ان سنگ مرمر اور چمکیلے پتھروں کو کٹنے کے لیے صرف اور صرف ایک پتھلے تار کا پریوک کیا جاتا تھا جسے کئی گھنٹے تک گھسنے کے بعد ایک مزدور ایک پتھر کو اچھے طرح سے کٹ پاتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے وقت میں بھی جب تاج محل میں کہیں مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے تو مزدور وہیں سینکڑوں سال پرانے طریقے کا استعمال کر کے تاج محل کی مرمت کرسے ہیں تاج محل کی مرمت کرنے کے لیے کسی بھی طریقے کے مارڈن ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور مارڈن ٹیکنالوجی کا استعمال آخر کوئی کرے بھی کیوں بھارت میں پتھروں پر نکاشی کرنے کا ہنر تب سے ہے جب سال کی گنتی بھی شروع نہیں ہوئی تھی آج بھی بھارت میں تمام ایسے مندر موجود ہے جو سال شروع ہونے سے پہلے ہی بنائے گئے تھے اور ان مندروں کے پتھروں پر ہوئی نکاشی کو دیکھ کر دنیا بھر کے ویگیانک حیران رہ جاتے ہیں سنگ مرمر لگانے کے بعد تاج محل کے اوپر کئی طرح کی بیش قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تاج محل کے اندر اور باہری دیواروں پر لگے رنگ برنگے پتھر اس وقت چین، افغانستان، طبط، شری لنکا، پنجاب اور عربی دیشوں سے منگوائے گئے تھے یہ سبھی ایسے پتھر تھے جن کے قیمت اس وقت بہت ادھک ہوا کرتی تھی دوسری بات یہ کہ ہمیں کئی جگہوں پر پڑھنے کو ملتا ہے کہ شہاں جہاں جب زندہ تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ تاج محل کے ٹھیک سامنے یمنا نے دی کے اس پار ایک اور تاج محل بننا چاہیے جو کی کالے رنگ کا دکھائی دے لیکن کیا یہ بات سچ ہے کیا واقعی شہاں جہاں اسے سفید سنگمرمر والی بیلڈنگ کے آگے ایک کالے چمکیلے محل کو کھڑا کرنا چاہتا تھا کئی اتحاسکاروں نے لکھا ہے کہ جب شہاں جہاں نے تاج محل بنوانا شروع کیا تھا تو اس نے اپنے خزانے کا دھیر سارا پیسہ اس عمارت کے پیچھے پانی کی طرح بہا دیا اب عمارت پوری طرح سے بنا بھی نہیں تھا کہ اس کے خزانے کا دکھتر پیسہ غائب ہو چکا تھا اس سے اور خزانے کا دکھتر پیسہ خرچ کیا جا چکا تھا تب ہی شہاں جہاں کا بیٹا اورنگ ویب اپنے راجے کو بچانے کے لیے اپنے پتا شہاں جہاں کو قید کر لیتا ہے اور راجپارٹ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت شہاں جہاں نے تاج محل کے پیچھے چار کروڑ سے بھی زیادہ کا خرچہ کر دیا تھا جس کے تلنا آج کے وقت میں کریں تو یہ قیمت ستاون سو کروڑ سے بھی زیادہ کیائے گی تو اس وقت جب ایک تاج محل کو بنوانے میں ہی شہاں جہاں کو اپنی گرفتاری دینی پڑی تو ایسے میں دوسرا تاج محل بنانا جو تاج محل سے بھی شاندار دکھنا چاہیے ایسا شاید ہی پوسیبل تھا کچھ اتحاسکاروں نے لکھا کہ دوسرے تاج محل کا کام شروع بھی ہو گیا تھا اسی بات کو پروف کرنے کے لیے ایک امریکن ریسرچر نے اس جگہ پر دس سالوں تک خوج کی لیکن اسے ایسا ایک بھی ثبوت نہیں ملا جس سے بات ثابت ہو سکے کہ سامنے کے تاج محل کے ٹھیک سامنے یمنا کے اس پار ایک اور کالا تاج محل بنایا جا رہا تھا جس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ محض ایک جھوٹی کہانی ہو سکتی ہے جو اتحاس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگوں نے بنائی ہو خیر دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی اس وقت شہا جہاں نے ایسا کچھ سوچا ہوگا اور ایسا کچھ کرنے کا عدیش دیا ہوگا آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا ایک بات اور جو تاج محل سے جڑی باتوں میں سب سے ادھک چرچہ کا وشہ بنتی ہے وہ یہ کہ شہا جہاں نے جب تاج محل کو بنوایا تو تاج محل بنانے والے سبھی کاریگروں کے ہاتھ کارٹی گئے تھے تاکہ پوری دنیا میں ایسی کوئی عمارت دوبارہ نہ بن پھائے دوستو آپ کو بتا دو یہ بات محض ایک افواہ ہے اس افواہ کو کس نے اور کب اڑایا یہ کسی کو بھی نہیں پتا آخر پیار کے نام پر جس نے اتنی سندر بلڈنگ کھڑی کروا دی ہو وہ ایسی کروڑ تا کیسے کر سکتا ہے خیر یہ تو رہا کہ ایموشنل انگل لیکن اس کا ہسٹاریکل پروف یہ ہے کہ کئی اتحاسکاروں نے کہا ہے کہ جن مزدوروں اور انجینئر نے مل کر اس وقت تاج محل کا نرمان کیا تھا ان میں سے یہ ادھک انجینئر اور مزدوروں نے مل کر بعد میں لال کلے کو بھی تیار کیا تھا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دی گئے ہوتے تو کیا دلے میں بنا لال کلہ کبھی تیار ہو پاتا تاج محل سے جڑے ایک اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا آج تاج محل کو جس طرف سے دیکھتی ہے اور تاج محل کو دیکھنے کے لیے جس طرف سے انٹری گڑتی ہے وہ تاج محل کے سامنے کا بھاگ نہیں بلکہ تاج محل کا اپوزٹ ڈائریکشن ہے تاج محل کے سامنے کا ایک بھاگ ندی کے کنارے والا بھاگ ہے اور ندی کے طرف والا بھاگ ہی تاج محل کا مین گیٹ ہے جہاں سے شہجان اور اس وقت کے شاہی لوگ تاج محل کے اندر جایا کرتے تھے لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ اتنی بھیڑ کو اندر لانے کے لیے ندی کے طرف والے گیٹ سے انٹری کرنا سمبھون نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا تاج محل کو جس طرف سے دیکھتی ہے وہ تاج محل کا پچھلا حصہ ہے اور آج کے وقت میں تاج محل کے پچھلے گیٹ کو ہی مین گیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن یقین مانیے تاج محل کے سامنے کا حصہ پچھلے حصے سے بھی کئی گناہ زیادہ سندھر ہے اس وقت شہجان نے تاج محل مینٹری کرنے کے لیے چار دروازے بنوائے تھے سب سے پہلا پوروی دروازہ جسے شاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے نام صحیح صاف ہو جاتا ہے کہ اس میں صرف راج گھرانے کے لوگ ہی انٹری کر سکتے تھے دوسرا پسچمی دروازہ اس دروازے سے سامانے پبلک کے انٹری کروائے جاتی تھی تیسرا دکشنی دروازہ جو کی وہاں کام کرنے والے مزدوروں اور انجینئرز کے لیے بنوائے گیا تھا اور چوتھا دروازہ یہ ایک طرح سے تاج محل کے اندر جانے کا مکھے دروازہ ہے آپ کو جان کر آسچریہ ہوگا کہ تاج محل کے اوپر گمبت پر جو بھالے جیسے آکرتی دکھائی دیتی ہے وہ پریٹش سامراجے سے پہلے پیور سونے کا ہوا کرتا تھا لیکن انگریزوں نے جاتے جاتے تاج محل کے گمبت پر لگے اس سونے کو بھی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بینا اس آکرتی کے تاج محل کتنا خالی خالی لگتا ہوگا یہی وجہ کی بات میں بھارت سرکار نے خاص طرح کی دھاتو سے بنی اس آکرتی کو واپس سے لگایا کن افواؤں کا سامنا کیا ہے کبھی ہاتھ کاٹنے جیسی بات تو کبھی تاج محل کے جیسے ایک اور تاج محل بننے کی بات اور کبھی کبھی یہ بھی کہ تاج محل شان جانے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کسی ہندو راجہ نے بنوائے تھا جو ایک شو مندر ہوا کرتا تھا حالانکہ ایسا کوئی بھی فیکٹ اب تک سامنے نہیں آیا جس سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو سکے لیکن اس کے باوجود بھی دنیا بھر میں کئی اتحاسکار ایسے ہیں جو تاج محل کو شو مندر ہونے کی بات پر ہاں بھی کرتے ہیں خیر دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افواؤں کی طرح تاج محل کے مندر ہونے کی بات بھی محض ایک افواؤں ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی سچے چھپا ہے آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکر جی دوستو آپ نے دیکھا کتنا پیارا تاج محل بنایا ہے میرے لئے کون بنائے گا تاج محل بن جائے گا جو بنانے مالے ہوں گے وہ سارے لوگ ہیں وہ انہوں کو یہاں پہ بھی بنائیں گے لیکن دیکھیں کہ دوستو کتنی پیاری ویڈیو اور کتنا پرانا تاج محل اور اب تک جائے ویسی کے ویسی اور دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل اور کتنی بڑی بات ہے کہ وہ انڈیا میں موجود ہے اور لوگ کہاں کہاں سے لوگ جاتے ہیں گومنے کے لئے اور اس کے یہ دیکھیں اس نے بچارے نے اپنی ساری سیونگ اس نے تاج محل میں لگا دی اس کے بعد ان کو جائے کہت بھی کر دیا گیا کیونکہ اس کے عادی سیونگ تو غائب ہو گئی تو اس کی ان کو جائے اس زمانے کے چار کروڑ اور اس زمانے کے کافی ستاون سو اراد روپے ہو گئے تقریباً اتنی ہو گئے لیکن آپ یہ دکھوکے کتنی لگن سے اور کتنی چاہ سے بنایا اس زمانے میں اتنی ترقی بھی نہیں تھی اور کس طریقے سے جو پتھر کو کارتے تھے ایک تار کے ذریعے اور آج تو جائے چند سیکنڈوں میں مشینیں بن گئی کڑا کھوڑنے کی مٹی نکالنے کی مٹی ڈالنے کی پہلا سارے کام ہینڈ سے کر رہے اور کتنا ٹائم کر جاتا تھا انسا پروسیدر لے بلکل بڑی بات یہ کہ دیکھیں دنیا کے کون کون سے ممارک سے پتھر مانگوائے گئے سیڑھلا سے اکوانستان سے اور پاکستان کا نام دونیا ہے پاکستان پہ پورا ایک ہی تھا اکوانستان سے پتھر مانگوائے گئے اور دوریا کے کامی جنال سے مختلف چیزیں منگوائے گئے یعنی کہ اگر کلر بھی ہے تو وہ پتھر کی ذریعہ ہی کلر ڈالا گیا اور انہوں نے کلر نہیں کیا کلر فل پتھر دے اور ان کی چاہت کا ایک اندادہ لگائیں کہ مانا کئی مہینوں کے لئے کام بھی رکا ہوگا اور کئی سالوں میں یہ تاج میں مکمل ہوگا اس کی لوکیشن آپ دیکھیں کہ ہر زاویے سے ایک جسر نظر آتے ہیں اور الگ الگ دروازے بنایا گئے مزدوروں کے لئے الگ دروازہ شاہی خاندان کے لئے الگ دروازہ عبام پبلی کے لئے الگ دروازہ پھر وہ جو طالب بنایا ہے بیچ میں وہ خوبصورتی آپ دیکھیں پھر ہریالی پھر یمنا ندی کے بلکل براؤں میں پھر وہ وہاں کی مٹی اس قابل نہیں تھی کہ وہاں پر کوئی عمارت بنائی جائے ایسی باتیں ندی ہے ندی کے آپ کو پتا ہے پھر وہاں پر کوئی عمارت کیسے کھڑی کر سکتا ہے اور پھر اس کو جے کتنی گہرائی میں جا کے جنہا اس کو جے بہترین بہترین یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں اس نی مزبوطی عمارت اور سب سے بڑی بات ہی یہ جو افوائیں تھی کہ ہاتھ کٹوا دیا یہ کروا دیا واقعی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو محضور ہے بیچار اللہ تو اپنے ہاتھ سے بھی دھو بیٹھے اور ان کے ہاتھ بھی نہیں رہے لیکن اب پتا چلا ہے جو افوہ تھی دنیا میں یہی افوہ اڑی بھی تھی کہ انہوں نے جنہوں نے جنہوں نے خوبصورت عمارت بنائی تھی وہ چاہتے تھے کہ ایسی عمارت کو دوسری نہ بنیں اس لئے انہوں نے حق کروا دیا اس کے بعد بھی شاہی قلعہ بنایا شاہی قلعہ بنایا سیمل آپ کو پتا ہے یہ جو افوائیں تھی اور آپ کو پتا تھا کہ افوائیں میں یہی تو کہہ رہی ہے میں تو واقعی سمجھتی تھی کہ یہ افوائیں ہی حقیقت ہے کہ تاج مہل بنانے والا ہاتھ کٹوا دیا سب لوگوں کو اسی بات کا یقین تھی یہ سوچ کے حران ہی ہو چی تھی یار ایک تو مزدوروں نے محنت کری اس لئے ہاتھ بھی کٹوا دیا یہ ہی افوائیں تھی اس ویڈیو سے ایک تو یہ کہ انفرمیشن ملی کہ یہ افوائیں تھی ایک بات اور کہ میں نے کئی فلموں میں بھی دیکھا ہے تاج مہل جائے تاج مہل جائے تاج مہل جائے اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تاج مہل دیتے بھی ہیں تو اس میں ان کی جدائی ہو جاتی ہیں دیکھیں نا جس نے تاج مہل بنایا اس کیلئے وہ تو جدائی ہو گئے تو مطلب کہ محبت کا نامی ہے جدائی اگر سچی محبت ہے لگنے تو پانا نہیں ہے بس اس کے لئے دعا کرنا ہے اس کو چاہنا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اکسر سچی محبت نہیں بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مل جاتی ہیں لیکن بس یہ کہ یہاں پر ایک پیرنٹس کی اگر سوچ مل جائے کہ ہمارے بچے کی خوشی ہیں باقی تو کوئی بات نہیں ہے کئی ایسے لوگ ہیں نہیں کرتے تھے بچاری جدائی ہو جاتے ہیں اب تو مان لیتے ہیں محبت ہی سوچتے ہیں کہ چور اچھی بات ہیں اپنے پسند سے کر رہا ہے بلکل آج کل کے دور میں بچوں میں دوستوں کی طرح ہی رہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے بچوں کی خوشی ہیں لیکن پہلے اکسر جدائی ہوتی تھی جب تاج میل بنا ہے تو اس ویڈیو سے دوستو ہمیں پتہ لگا کہ یہ ساری افوائیں تھی جنہوں نے یہ تاج میل بنایا تو ان کی ہاتھ کٹ دیا تھے یا ایک دوسرے کو گفت دینے سے تاج میل کا جدائی ہو جاتی ہیں یہ ساری افوائیں اور دنیا تاج میل کو دیکھنے کے لئے آتی ہے ہر آدمی منتظر رہتا ہے کہ ہم بھی جا کے تاج میل کو دیکھیں فلموں میں اور ٹی وی میں اور آج کل موبائلوں میں تو دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ وہ ایک مزہ ہے جب جا کے دیکھا جائے تو بہت ہی خصورت بیوز دوستو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی اور جو وہاں قریب میں رہتے ہیں آپ لوگ قریب رہتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو بڑا ملاتا ہوگا جاتی رہتے ہوں گے اچھا تاج میل میں میں نے یہ دیکھا کہ رات کے ٹائم پہ کوئی لائٹنگ سسٹم نہیں رات میں اندھیرہی بجاتے ہیں دن میں ہی جاتے ہیں کوئی لائٹنگ سسٹم نہیں کوئی لائٹنگ سسٹم نہیں یعنی وہاں کیسی نہیں پہنچی ہے ہاں کیسے پہنچ بنائیں نہیں شروع سے نہیں بنا اس کو ویسے ہی رکھا اس کو خوبصورتی میں اور مزی جاگر کیا ان لوگوں نے بہت امیزنگ ویڈیو تھی بہت اچھی کافی سارے لوگوں کو کافی سارے لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ بھی پتہ رہا ہے کہ تاج میل بھی ان سات عجوبوں میں سے ایک اچوبہ ہے تو دوستو مجھے اور سیمل شک کو اجادت دیں میرے ہمارے وہی آپ سے لوگ ایستے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں کمینڈ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا پیار ہمیں فورورڈ کریں ہم آپ کے لئے پیار لے کر آتے ہیں چلتے چلتے رکٹر صاحب کا میسیج میرے وہی الفاظ اپنے اور اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال لکھیں خاص طور پر پڑوسیوں کا اور عشداروں کا دوستوں کا ماباپ کی خدمت کریں بزروری مجھے اور سیمل شک کو اجادت دیں